موسیقی ابھی امریکہ سال دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے ابتدائی مہینوں میں کرونا وائرس کے خوف اموات اور پھیلاو سے نکل ہی رہا تھا زندگی معمول کی طرف بڑھ رہی تھی لوگوں سے حیجانی کیفیت ختم ہو رہی تھی اور انتشار میں بھی بہت کمی آ گئی تھی کہ چند دن پہلے ایک نئے متبادل وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی خبر آ گئی انڈین وائرس جو بھارت سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ باننوے ممالک میں پھیل چکا ہے خبروں کے مطابق یہ انڈین وائرس جسے ڈیلٹا ویرینٹ کا نام دیا گیا ہے اکتوبر دو ہزار بیس میں بھارتی ریاست مہاراشت میں اس کا پتا چلا تھا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت میں اچانک کرونا وائرس کی صورتحال کی خرابی کی ایک وجہ یہی ڈیلٹا ویرینٹ تھا لیکن اس کی کوئی مکمل اطلاعات عوام کو فراہم نہیں کی گئی تھی یہاں امریکہ میں چند ہفتے پہلے ڈیلٹا وائرینٹ کی چھے کیسز کا پتا چلا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس وطس کی تعداد بڑھ چکی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے وائٹ ہاؤس کے ایک بریفنگ کے دوران اس وائرینٹ کو امریکہ میں کرونا وائرس کے خاتمے کی کوششوں کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ملک میں 20.6 فیصد جو نئے کیسز آئے ہیں وہ ڈیلٹا ویرینٹ کے ہی ہیں صحت عامہ سے مطالق ادارے نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے سکتا ہے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کوویڈ نائنٹین کا یہ متبادل وائرس بہت خطرناک اور متعددی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں یا تو صرف ایک ویکسین لگی ہے یا پھر کوئی ویکسین نہیں لگی امریکہ کے تمام سائنسی اور صحت سے مطالق ادارے جنگی بنیادوں پر اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے ہیلتھ سکولوں میں تحقیق جو پہلے سے جاری تھی ایک دم تیز ہو چکی ہے عام طار پر جو ویکسین امریکہ میں لگائی جا رہی ہیں ان سے ڈیلٹا ویرینٹ کا بچاؤں ممکن ہے لیکن خدشہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں خاص طور پر دہی امریکن جو وائرس کی بیماری سے جتنے خوف زدہ ہیں اتنے ہی وہ ویکسین لگوانے سے بھی خوف زدہ ہیں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کرونا وائرس کے بارے میں بہت سے شبہات کا شکار ہیں اس وقت امریکہ میں ریپبلیکن پارٹی اس ملک میں سب سے بڑا گروپ ہے جو اس ویکسین کے خلاف مضاہمت کر رہا ہے اور ان کے پیروکاروں کا یقین ہے کہ یہ سب چین کی شرارت ہے یہی وجہ ہے کہ اس دوران کئی جگہوں پر چائنیز امریکن پر بھی حملے ہوئے کچھ ایسی ہی یا اس سے ملتی جلتی صورتحال پاکستان میں بھی ہے آبادی کا بڑا حصہ ویکسین لگانے پر راضی نہیں اور اس سے ترہ ترہ کے تواہما جوڑ دیے گئے ہیں کل ہم نے پبلک ہیلت سپیشلسٹ ڈاکٹر ایمن توہید سے اس زمن میں بات کی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لوگ اس وائرس کو بہت غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اگر لوگ یہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو بیماری سے بچ نہیں سکتے اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ صفائی بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بخری دانے والی ہے اور اب گندگی کے ڈھیر لگیں گے تاہم انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ لوگوں کو حکومت کی بات سننا چاہیے اس وقت دنیا ابھی ایک بابا سے نکلی نہیں کہ دو اور کرونا وائرس کے متبادل آ چکے ہیں ڈیلٹا ویرینٹ اور ڈیلٹا پلس یہ دونوں متبادل اس دنیا کو بھارت کی دین ہے جہاں کرونا کے علاج کے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو انسانیت کے لیے ایک حیرت اور افسوس کا باس بن چکے ہیں نزہر آزم واشنگٹن ڈائری کے ساتھ